جس نے جیتی گنگو تری اس نے بنائی سرکار ایک ایسی سیٹ جو تیہ کرتی ہے ستہ کا سنگھاسن کسے ملے گا اس سیٹ کا اتحاس صدیوں پرانا ہے ادھیاتم کے نظریے سے بھی اور سیاست کے نظریے سے بھی تب ہی تو کہتے ہیں جس نے جیتی گنگو تری اس نے بنائی سرکار سرکار کس کی بنے گی مکہ منتری کون ہوگا یہ تیہ اتراخن کی عوام کرے گی مگر جس سیٹ کا قصہ آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ واقعی میں مطق ہے یا پھر سچ یا آپ خود ہی تیہ کریے ماں گنگا کی گود میں واس کر رہے دیو بھومی اب پوری دنیا میں ایک اپنی ایک الگ ہی پیچان بنا چکا ہے اور اسی لیے سالوں سے اتراخن کے چناؤے اتحاس میں گنگو تری سیٹ سے جس بھی پارٹھی کا امید بار جیتا پردیش میں اسی دل کی سرکار بنی ایسے میں یہاں ایک کہوت بہت پرشلت ہو گئی ہے جس نے جیتی گنگو تری سیٹ اس کے پاس رہے گی ستہ سیاست کے سنیوگ کو دھرمگرو پتیت پاونی ماں گنگا کی اسیم کرپاک قرار دیتے ہیں اسے اترکاشی جلے کی اس سیٹ کو لے کر چاہے سنیوگ ماں نہیں یا شمتکار لیکن حقیقت تو یہی ہے جس بھی دل کا پرتیاشی اترکاشی سے جیتا پردیش میں اسی کی سرکار بنتی چلی آئی ہے اب یہ سنیوگ گنگو تری ویدھانسوا سیٹ سے جڑ چکا ہے جو کی اترکان بننے کے بعد بھی اترکاشی جلے کی ویدھانسوا سیٹ میں پریورتت ہو گیا پردیش کی ستہ سے بھی ایک مِتھک گنگو تری سیٹ سے جڑا ہے یہ مِتھک ابھی بھی بھاجیت اترکار دیش کے سمیں سے چلا رہا ہے جو اسے ویششت بنا دیتا ہے چپکے چپکے ہی سہی اترکان میں راجنیتک دل بھی اس مِتھک کو اب نظر انداز نہیں کر پاتے ڈلی کے اپ مکہ منتری منیسی سودیا نے بدوار کو اترکاشی میں پریس کانفرنس کے دوران کرنل کوٹھیال کو گنگو تری ویدھانسوا سے دوزہ بائیس کے لیے آم آدمی پارٹی کی طرف سے پرتیاشت گھوشت کرتے ہوئے اس مِتھک کا ذکر کیا اور گنگو تری ویدھانسوا کو سب سے ویششت بھی بتایا درسل آزادی کے بعد سب سے پہلے آم چناب ہوئے انیس سو باون میں انیس سو باون میں اترکاشی سیٹ سے جہاندر سنگھ بیشت نردلی چناب جیتے آ پھر کانگرس میں شامل ہو گئے اس سمیتر پردیش میں گووند ولپنٹ کے نیتروت میں کانگرس کی سرکار بنی دوبارہ انیس سو سنتاون میں ویدھانسوا چناب ہوئے اور کانگرس کے جہاندر سنگھ بیشت نروروت نرباشت ہوئے لکنوں میں کانگرس کی سرکار بنی 1958 میں ویدھائیت جیندر سنگھ بیشت کی مردیو کے بعد کانگرس کے ہی رام چندر انیال ویدھائیت بنے اس ویچ تیری ریاست کا حصہ رہاو تکاشی سال 1960 میں الگ جنپت کے روپ میں استعتم میں آ گیا لیکن مثق برقرار رہا سال 1977 میں جنتہ پارٹی سے برفیہ لال جوانٹا نے چنانو لڑات و پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنی 1991 میں بیجی پی کے گیاں چندر جیتے بیجی پی کی سرکار بنی اتراخن راجے بننے کے اب تک بھی یعنی 2017 تک کے ویدھائیت چنانو میں جس بھی پارٹی کا پرتیاشی گنگوٹری اترکاشی سیٹ سے چنانو جیتا راجے میں اسی پارٹی کی سرکار بنتی آئی ہے یہ الگ بات ہے کہ راجے میں بننے کے بعد اس سیٹ کا نام اترکاشی سے بدل کر گنگوٹری کر دیا گیا ہے ساڑھے پانچ دشک سے یہ مطحق اپنا وجود بنائے ہوئے ہیں سال دوہزار میں اتراخن راجے گٹھن کے بعد گنگوٹری ویدھائن سوا سیٹ سے پہلی بار کانگرس کے ٹکٹ پر ویجی پال سنگھ سجوان ویدھائن سوا پہنچے تھے دوہزار دو میں راجے میں ہوئے پہلے چنانو میں کانگرس کے ویجی پال سجوان کانگرس سے جیت کر ویدھائن سوا میں پہنچے اور کانگرس کی سرکار بنی اس کے بعد سال دوہزار ساتھ کے چنانو میں ویجی پی کے گوپال سنگھ راوت ویدھائق بنے تھے تب ویجی پی کی سرکار پردیش میں آئی تھی سال دوہزار بارہ کے چنانو میں ویجی پال سجوان پھر ویدھائق بنے اور راجے میں پھر سے کانگرس کی سرکار بنی دوہزار سترہ میں ویجی پی کے گوپال راوت چنانو جیتے اب گنگوتری ویدھائن سوا سیٹ پر مدداتاؤں کی کیا کچھ سنکیہ ہے یہ آپ کو بتا دیتے ہیں گنگوتری ویدھائن سوا سیٹ پر کل مدداتاؤں میں سے آپ کو بتا دیں تیرالیس ہزار تین سو پرش مدداتا ہیں تو مہیلہ مدداتاؤں کی سنکیہ چالیس ہزار دو سو سے زیادہ ہے جاتیگت آدھار پر نظر ڈالیں تو یہاں تھاکور باسٹ فیزدی بھرامن سترہ فیزدی ہیں جبکہ انسوچت جاتی 19 فیزدی ہے اور انسوچت جنجاتی 15 فیزدی ہے مسلم آبادی کی بات کریں تو مسلم آبادی 0.5 فیزدی رہی ہے راجے اکباب پھر سے چناو کی دہلیس پر ہے سمیں کے ساتھ بھلے ہی چناو کی طور طریقے سرے سے بدل گئے ہوں راجنیتک پارٹیاں انفرومیشن ٹیکنالوجی سے لے کر دھنبل سے لیس ہو گئے ہوں باوجود اس کے مطق کو نظر انداز کرنے کا جوکھیں کوئی نہیں لینا چاہتا لہٰذا گنگوتری کی یہ سیٹ سیمان تھوتے ہوئے بھی سرکار بننے تک چرچاؤں کا کندر بنی رہتی ہے فیلال کیلئے اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے نیوز ورل انڈیا